اسلام علیکم میں ہوں سید اتشاہ ملک سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دیر کی گہدائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ویوز سنتے اور ان کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں میں آپ کا دیر دیر سے شکر ادا دوں آج پاکستان اور دنباوے کا میچ ہوا جو دنباوے کے ٹیم نے انیس رن سے جیتیا اور سریز ایک اے سے برابر کر دی مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ کہنا پڑا کہ پاکستان دنباوے سے تاریخ کا پہلا میں چھار گیا اور دنباوے کی ٹیم نے ایک نئی تاریخ رقم کی کہ سٹرانگ پاکستان ٹیم کو نیس رن سے دوسرے تی ٹی ٹوئنڈی محج میں شکر سے دی جب بھی ان نے بہت امدہ بولنگ کی اس نے چار وکسے حاصل کی اس کو من افری محج کرا دیا گیا اس سے پہلے دنباوے کی ٹیم نے پہلے پیٹنگ کرتے ہوئے مکردہ بیس اوورز میں ایک سو اٹھارہ رنز بناتے ہیں اور پاکستان صرف نانوے رنز بنا سکا ہے دنباوے میں اور اس کے تمام کھرارڈی آؤٹ ہوئے دنباوے کی ٹیم نے یہ ایمپورٹن اہم محج انیس رن سے جی لیا اور سیریز ایک سے پہلے پر کرتے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ میں سو سو رہا ہے کہ پاکستان کو آپ دیکھتا ہے کہ ہم نے انڈیا کو اڑا ہے ہم نے انگلینڈ کو اڑا ہے ہم نے نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا کو اڑا ہے آپ تو آئی چیسی ریکی میں باروے نمبر کی ٹیم ہیں دنباوے کی اس سے آر گئے وہ میرے خواہد میں بی کلاس ٹیم میں سب سے لارس میں آتی ہے دنباوے کے لیے ان سے بہت بہتر ہے بنگلہ دیش کی ٹیم سیری لینگا کی ٹیم یا ویسٹ انڈیس کے لیے اس کے بعد اس کا ذکر ہوگا لیکن اس سے بھی آفار گئے آپ خواب دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کہہ رہنے کی اور سیڈے کہہ رہنے کی یا انڈیا کی یا انگلینڈ کہہ رہنے کی یہ خواب نہ دیکھیں آپ جس کام پہ گیم وہ کام پورا گئے میں اس معاقے پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے تین بیسمنٹ ایسے تھے جن کا سکوڑ ڈبل فکر میں داخل ہو سکا ایک بابر آزم جس نے بڑی امدہ بیٹنگ کی ایک ریسوان اور دانش ان کا سکوڑ ڈبل فکر میں داخل ہوا باقی سب کوئی نو کوئی آٹھ کوئی چھے کوئی پانچ کوئی چار اور اس پہ آٹھ رہتے گئے ایسے لگا نہ تھا کہ کوئی ٹیلی فون نمبر ہے ان کا یہ سامنے یہ کوڑ کار تھا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ لمحے فکریاں اور آئی سی سی کے لیے خوشی کی بات ہے اسپیشلی زمباویے کے لیے کہ زمباویے نے ایک عرصے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کو شکر سے فاسٹ دوچار کیا اور ٹی ٹوٹی میچ میں دوسرے میچ میں کامیابی حاصل کی ایک سو اٹھارہ رنز بناتے اور ایک سو انیس رنز کا عدف دیا تھا زمباویے کے ٹیم نے اور پاکستان کی ٹیم صرف نیندانوے رنز بنا کر آٹ ہو گئے یہ لمحے فکریاں پاکستان کے لیے اب یہ ایک میچ باقی ہے پتہ نہیں وہ زمباویے جیتی ہے یا پاکستان لیکن میں چاہوں گا کہ احسان مانی کو چاہیے جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن جنہوں نے سورٹ افریقہ کے خلاف جیت پر پاکستان ٹیم کو مبارک بات دی تھی ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان ٹیم کو ابھی مبارک بات کا بیغام بیجے گئے آپ ایک عرصے کے بعد آپ نے تاریخ رقم کیا اور تنباویے جیسی ٹیم کے خلاف آپ ہار گئے ہیں انیس رن سے ایک اور بار کہ پاکستان کی ٹیم سور رنس بھی اس میچ میں مکمل نہیں کر پائی اور 99 رنس میں پوری کی پوری ٹیم آؤٹ ہو کے ڈیر ہو گئی تو میں سمجھتے ہو جو کوچش گئے میں جو ٹیم گئی ہوئے جو ٹیم کا گپتان ہے ان سب سے احسان مانی کو بلانا چاہیے اور ان کو پوچھا جائے کہ یہ ہوا ہماری ٹیم کانشان کر دیا اب ابھی حالی میں سوٹ افیقہ کا دھوڑا ہوا تھا اور ان کی بی ٹیم کو ہنانے کے بعد ہمارے ٹیم بہت کچھ ہی ہمارے پی سی بی کے افیشل بہت کچھ ہے آج جو زمبابی نے حشر کیا انیس رنس سے یہ میچ جیتا اور سیریز ایک احس سے برابر کیا اس میں نہ شون ویلیم سے نہ جیبابا تھا بلانا ٹیلر کھیلا تھا وہ کپتان تھا لیکن وہ جلدی آؤڑ ہو گیا تھا اس کے بعد جود زمبابی کریم نے ایک سو اٹھانہ رنس بنائے اور پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو انیس رنس کا حضب دیا جو پاکستان بھولا نہ کر سکا اور پاکستان کی پوری ٹیم صرف نینانوے رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئی اور یہ میچ زمبابی کریم نے جیت دیا نہ صرف یہ میچ جیتا بلکہ سیریز بھی ایک احس سے برابر کر دی اب تیسرا اور آخری میچ پرسوں کھیلا جائے گا اس میں کونسی ٹیم جیتی ہے کونسی ٹیم آتی ہے آج یہ میچ جیتنے کے بعد زمبابیان کے حوصلے بہت بلان ہو گئے اور بڑی اچھی سپریڈ کے ساتھ وہ میچ کھلنے کے لیے آئیں گے لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان آج کا میچ ہار گیا اور پاکستان انیس رنس سے ٹی ٹوینٹی کے فارمیٹ میں انیس رنس بڑا مارجن ہوتا ہے اس سے پاکستان کی ٹیم ہار گئی ہے اور جنگوی نے بہت امدہ بولنگ کی اس نے بریس تمسی کی بھی شاہ یاد ادا کلا لی اس نے ٹیٹی فون کے انداز میں بول سے بات کرنے کی کوشش کی اس نے چار بکھنے حاصل کی اور مین آف ٹی میچ کا ایوارڈ بھی لے ہو رہا اس لیے یہ لوڈ سکورنگ میٹھا اس میں زمبابی کی ٹیم نے ایک نئی تاریخ نقم کی اور زمبابی کی ٹیم نے اپنے ہوم گرانٹ پر پاکستان کو ایک عرصہ کے بعد پہلی مرتبہ شکست دیا ہے یہ ہمیشہ وہ خوش رہیں گے اور یار دکھیں گے اور پاکستان کی ٹیم بھی یار دکھیں گی کہ انہوں نے زمبابی کے خلاف شکست سے دو چارڈ ہوئے تھے اور زمبابی کی ٹیم نے انہیں شکست دیتا ہے تو آج کا میچ زمبابی کی ٹیم جیت کی انہیں شکست سے اور سیریز ایک ہشتے برابر کر دی اب دیکھنے یہ ہے کہ جو آخری ٹی ٹوینٹی میچ اس میں کیا نجیزہ نکلتا ہے جو بھی نجیزہ نکلے لیکن آج کا میچ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کی ٹیم کام پر پہنچ گئی ہے پاکستان کی ٹیم کام پر کھڑی ہے یہ پاکستان کرنگیٹ بورڈ کو چیف سیلیکٹر کو سیلیکشن کمیٹی کو اور ٹیم منیجمنٹ کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کام پر کھڑے ہیں ہم تو خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم نیوڈی لینڈ کو رائے اور سیلیا کو رائے انڈیا کو رائے یا انگرینڈ کو رائے ان کو حضرانہ تو بہت مشکل ہے تقریباً ناممکن ہے اس ٹیم کے ساتھ جو آج ٹیم کھیلے تھی یہ تو زنبابے کا مقابلہ نہیں کر سکی اور زنبابے کی ٹیم نے آؤٹ کلاس کیا تمام ڈپارٹمنٹس میں اور یہ میچ انیس رنز سے جیتیا ایک بات اور میں کرنا چاہوں گے کہ پہلے میچ میں زنبابے کی ٹیم ہار گئے تھی اس میں انہوں نے ڈروپ کیچز کیے تھے اس کی وجہ سے وہ میچ ہار گئے تھے زیزوان کا میچ کیچ شروع میں ہی ڈروپ کر دیا تھا اس کے بعد اس نے بھی اسی سے زیادہ رنز بنا دیا اور میں نے اسی میچ کراٹوایا تھا جو ہم نے بچپن میں سنا کہ کیچز ون میچے تو آج زنبابے کی فیلرز نے کوئی کیچ ڈروپ نہیں کیا بہت اچھے کیچز لیا اور پاکستان کو شکست دو چارٹ کر دیا پہلے میچ میں بھی اگر زنبابے کے کراڑی کیچز لے لیتے تو نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا لیکن آج کے میچ میں زنبابے نے بہت اچھا کھیل پیش کیا اور سیریز اے کے شپ رابر کر دی موسیقی